موسیقی کینیڈین ویلوگر روزی گیابریل نے پاکستانی لڑکے سے شادی کر لی آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز تین برس قبل موٹر سائیکل پر پاکستان میں داخل ہونے والی کینیڈین ویلوگر روزی گیابریل جنہوں نے گزشتہ برس اسلام قبول کر کے سب کو حیران کر دیا تھا اور اب روزی گیابریل نے پاکستانی بائیکر اور بلوگر عدیل آمیر سے شادی کر کے ایک مرتبہ پھر سب کو حیران کر دیا ہے گزشتہ روز انسٹرگرام پر کی گئی ایک طویل پوسٹ میں روزی گیابریل نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان میں اپنی محبت کو بھی پا لیا ہے کینیڈین ویلوگر نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے پاکستانی بلوگر اور ٹریولر عدیل آمیر سے شادی کر لی ہے اپنے شوہر عدیل آمیر کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے روزی گیابریل نے اپنی جذباتی پوسٹ میں لکھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان آؤں گی اور مجھے محبت ہو جائے گی انہوں نے مزید لکھا کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے نہ صرف اس ملک سے اور اس کے لوگوں سے بلکہ کسی خاص شخص سے بھی محبت ہو جائے گی کینیڈین ویلوگر نے لکھا کہ ساری زندگی میں نے ایسے شخص کی تلاش کی جو میرا ساتھی ہو میرا بہترین دوست ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے سے پہلے میں نے کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت کو ختم کر دیا تھا میں نے خدا سے اہد کیا تھا کہ اگر مجھے اپنی ساری زندگی خدا کے لیے کسی کے مجھے مکمل کرنے کے لیے کسی اور کے ہونے کی ضرورت کے بغیر خود سے محبت کرنا چاہتی ہوں تو ایسا کرنا شاہیے کینیڈین ویلوگر نے لکھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے معلوم تھا کہ میں خود کے لیے کافی ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں سرنڈر کرنا بہت مزاہیہ ہے وہ لمحہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو دس گناہ زیادہ سے نوازہ جاتا ہے انہوں نے لکھا کہ ایسا ہی ہوا نہ صرف مجھے ساتھی ملا بلکہ مجھے اپنا بہترین دوست بھی ملا روزی گابریل نے لکھا کہ وہ جو مجھ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے اور میرے سفر میں ساتھ دیتا ہے کینیڈین ویلوگر نے لکھا کہ وہ شخص جو میری زندگی کو روشن کرتا ہے اور ہر دن اپنی محبت سے مجھے متاثر کرتا ہے کوئی ہے جو مجھے بہترین انداز میں سراہتا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ ہماری محبت ستاروں میں لکھی تھی ایک ایسی جگہ جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا وہاں مجھے غیر معمولی اور گہری محبت ملی روزی گابریل نے لکھا کہ مجھے اپنا بہترین دوست ساتھی محرک انسپیریشن میرا دل روح میری محبت اور میرا شوہر عدیل آمر مل گیا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ برس روزی گابریل نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ انہوں نے دس سال تک اسلامی ممالک میں رہنے اور پاکستان میں خلوص اور محبت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا انہوں نے اپنی پوسٹ میں اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ بدقسمتی سے اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس کی عالمی سطح پر بہت زیادہ غلط تشریح کی گئی روزی گابریل دوہزار اٹھارہ میں پاکستان آئی تھی اور اس وقت ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام خدشات اور لوگوں کے روکنے کے باوجود پاکستان آئی ہیں اور وہ یہاں کے چالیس مقامات کی سیر کر کے دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی دکھائیں گی کینیڈین ویلاغر اور سیاہ خاتون نے بعد ازان لاہور، قصور، ملتان اور گوادر سمیت پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا بھی سفر کیا تھا اور انہوں نے وہاں جا کر ویڈیوز بھی بنائی تھی روزی گابریل تقریباً چودہ ماہ پاکستان میں رہی اور بعد ازان انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا بھی اعلان کیا تھا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے